انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس سب سے زیادہ وصف کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر حالات اور واقعات کے مطابق کمپٹیبلیٹی ہو انسان فائٹر ہو چیمپئن ہو کمپٹیٹر ہو جب تک انسان کمپٹیٹر نہیں ہوگا چیمپئن نہیں ہوگا اور حالات کا مقابلہ کرنا نہیں جانے گا وہ سروائی نہیں کرے گا تو ان چیزوں کے لیے بہترین کمپٹیٹر ہونے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو بنیادی ٹریٹ بنیادی وصف بنیادی خوبی کی ضرورت ہوتی ہے وہ رزیلینس رزیلینس یعنی حالات کے مقابلے پر ڈڑ جانا حالات کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا حالات چاہے کیسی ہوں کتنی مشکل حالات کیوں نہ ہوں کسی طرح کے آپ کو انوارمنٹ انٹرنل ایکسٹرنل ارد کے انوارمنٹل جو بھی کمڈیشن ہو آپ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں ان کو فیس کریں ان کو اوورکم کریں ان کے مطابق اپنے آپ کو زنگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھائیں اور ان کو کنٹرول میں لائیں اپنی مائنڈ کے کنٹرول میں لائیں اپنی جو فیزیکل امرجیز ہیں ان کے مطابق ان کو کنٹرول میں لائیں تاکہ آپ فانس سروائیو کر سکیں رزیلینس کے لیے سب سے جو بنیادی خوبی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے امر فلیکسیبیلٹی ہونے چاہئے یعنی محول کے مطابق انسان فلیکسیبیل ہو انوارمنٹ کے مطابق فلیکسیبیل ہو چاہے انوارمنٹ وہ لوگوں کا ہو چاہے وہ ویدر کنڈیشن ہو چاہے وہ کسی چیز کا ہو آپ کو اس کے مطابق فلیکسیبیلٹی شو کرنی ہوتی ہے اگر آپ فلیکسیبیل نہیں ہیں آپ ریجڈ ہیں تو آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے رزیلینس شو نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے آپ کو flexibiliteit کی بہت زیادہ ضرورة ہوتی ہے تاکہ آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو adapt کرتے جائیں اور حالات کا مقابلہ کرتے جائیں flexibiliteit اور resilience میں آپ کو self confidence کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو اپنے آپ کو confidence نہیں ہے تو آپ پذنہ آپ کو مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں سب سے موجود چیز جو滿意اری آپ کو internally مہیا کرتی ہے strength مہیا کرتی ہے طاقت مہیا کرتی ہے وہ آپ کا self confidence ہے self confidence ہی نہیں ہے تو آپ کسی بھی extrem condition کا سخت انوائرمنٹ کا سخت کنڈیشن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے سیلف کانفیڈنس ہوا چیز ہے جو آپ کو انٹرنل مضبوط تھی انٹرنل سٹنٹ مہیا کرتی ہے اور جب تک آپ کے پاس انٹرنل سٹنٹ نہیں ہے آپ سخت کنڈیشن کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے تو سب سے ضروری ہے کہ ریزیلینس میں آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں انٹرنلی مضبوط بنائیں سیلف کانفیڈنٹ بنائیں تب ہی آپ فلیکسبلیٹی اور ریزیلینس کو فلی اٹرلائز کر سکتے ہیں سیلف کانفیڈنس اور انٹرنل مضبوطی آپ کے اندر کس طرح آئے گی وہ کیسے آئے گی وہ آپ کی دیٹرمنیشن سے آئے گی کہ آپ کتنی مضبوط عظم ارادے کے مالک ہیں عظم ارادہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کی سوچ ہوتی ہے آپ کی سوچ کی طاقت ہوتی ہے آپ کی سٹرنٹ ہوتی ہے آپ کی مائنڈ پاور ہوتی ہے اور یہ دیٹرمنیشن آپ کو زندگی میں آگے لے جاتی ہے آپ کو ریزیلینس مہیا کرتی ہے اور جب تک کہ آپ فلی ڈیٹرمنٹ نہیں ہیں تب تک آپ انٹرنل سٹرانگ نہیں ہو سکتے ریزیلینس میں سب سے لسٹ میں اور سب سے مینٹ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ڈلیجنٹ ہوں آپ مستحد ہوں آپ اشار ہوں آپ محنت کرنے والے ہوں آپ ہارڈ ورکنگ ہوں آپ ایک چیمپئن ہوں جتنے ہی آپ کو مشکل محنت ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل پہ جس کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے ہر قسم کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے اگر آپ مہنتی نہیں ہیں تو آپ عام سے نارمل حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ ڈیلیجنٹ ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں ہر کنڈیشن میں کام کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی کنڈیشنز ہارڈ نہیں ہوں گی اور یہ آپ کی بنیادی ریزیلینس کی خوبی ہوگی